دوبائی میں ہونے والے کراچک کومبیٹ 45 مقابلے میں پاکستانی فائیڈر چھا گئے اور پاکستان نے بھارت کو دو کے مقابلے میں ایک سے شکست دے دی ایونٹ تین راؤنڈز پر مشتمل تھا جس کے پہلے راؤنڈ میں پاکستان کے رزوان علی نے بھارت کے پاون گپتہ کو مقابلہ شروع ہوتے ہی پچھار دیا تھا اس کے بعد دوسرے راؤنڈ میں بھارت کو ہمانشرو کوشک نے پاکستان کے فیضان خان کو ناک آؤٹ کیا پاکستان اور بھارت کا مقابلہ ایک ایک سے برابر ہونے پر دونوں فیصلہ کن راؤنڈ تک پہنچ گئے جہاں پاکستان کے شازیب رند کا مقابلہ بھارت کے رانہ سنگھ سے ہوا شازیب نے فائیڈ شروع ہوتے ہی لا تو اور مکوں کے ایسے وار کیے کہ بھارتی فائٹر رانہ سنگھ سہ نہ سکے اور ایک کونے میں دپک کر ہمت ہار بیٹھے جس پر انہیں ریفری نے ٹیکنیکل ناک آؤٹ قرار دیا اور اس طرح پاکستان نے بھارت کو دو ایک سے شکست دی دی اس ایونٹ میں موجود بھارتی سوپر سٹار سلمان خان نے شازیب کو مبارک بات دیتے ہوئے کہا کہ کیا ہر جگہ بیس بیس سیکنڈ میں ناک آؤٹ کر دیتے ہو اس میچ کا خاصا انتظار کیا جا رہا تھا کیونکہ مقابلے سے قبل ایک پریس کانفرنس میں پاکستانی فائٹر کی بھارتی فائٹر کو تھپ پر مارنے کی ویڈیو خاصی وائرل ہو گئی تھی کراٹی کومبیٹ ایک پیشہ ورانہ مارشل آٹس لیگ ہے جس میں فل کانٹیکٹ کراٹے کے مقابلے شامل ہوتے ہیں کراٹی کومبیٹ دنیا میں ایونٹس کی میز بھانی کرتا ہے جس میں مختلف ویڈ کلاسز اور ممالک کے ہنرمند فائٹرز کے درمیان مقابلہ ہوتا ہے